ملک میں زرائی انقلاب لانے کمیشن، کنونشن سینٹر اسلامباد میں گرین پاکستان انیشویٹیف فود سیکیورٹی سیمینار جاری ملک بھر سے بڑی تعداد میں زرائی ماہرین شریک، وزیراعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسیم منیر بھی خصوصی شرکت کریں گے پچھلے سال سلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، کسان پاکش کے ذریعے کاشتکاروں کو اعتماد میں لیا گیا زرائی برامدات کو بڑھانا وقت کی اہم ضرورت ہے، وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کا اصحار خیال راوی میں چھوڑا گیا بھارتی ریلہ، جسر پہنچ گیا، راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی چھوڑا گیا ماری پتن کے مقام پر بھی پانی کی سطح میں بھی اضافہ، ستلج میں پانی کی سطح سولہ فٹ سے تجاوز کر گئی پی ٹی ایم اے نے ملحقہ ازلا میں ہائی الرٹ جاری کر دیا چناب میں ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی آمد ایک لاکھ نینیانوے ہزار کیوسک سے بڑھ گئی اخراج ایک لاکھ اٹاسی ہزار کیوسک سے زائد ریکارڈ، ڈیمز کی سطح بھی بلند چناب میں خان کی قادر آباد کے مقام پر درمیانے ہیڈ مرالے پر نچلے درجے کا سلاب راوی میں جسر کے مقام پر بھی نچلے درجے اور شکرگڑ کے نالا بھئی میں درمیانے درجے کا سلاب راوی سمیت دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے پی ٹی ایم میں چناب کے کنارے سیرو تفری اور کشتی چلانا ممنوع قرار دریائے راوی میں پانی کے سطح میں اضافہ ملحقہ علاقوں سے شہریوں کا محفوظ مقامات پر انقلاجاری شکرگڑ کے سرحدی دیہات سے پانی میں فسے تین سو افراد کو نکال لیا گیا ماری پتن کے مقام سے راوی میں پچاسی ہزار کیوسک ریلہ گزرنے کا خطشہ بسیر پور کے قریب ٹریکٹر ٹرالی بیڑے سمیت دوب گئی قصور میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر بھی ریسکیو ٹی میں الٹ شکرگڑ میں ریلے میں فسے افراد کو ان خلا پر رینچرز اور ریسکیو اہلکاروں کی تاریخ توشہ خانہ کیس کے قابل سماعت ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری الیکشن کمیشن آئینی ادارہ انتخابات کے ساتھ کرپ پریکٹیسز کو روکنا بھی اس کا آئینی فریضہ ہے احتساب سے سسنا کسی فرد کو حاصل نہیں بالخصوص جب فراڈ کی بات ہو سپیکر قومی اساملی نے ریفرنس میں کہا چورمن پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں جھوٹی سٹیٹمنٹ جمع کروائی دائی شکایت پر وقت کی کوئی حد نہیں چورمن پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کی جاتی ہے آڈیشن سیشن جارج اسامباد نے اٹھارہ صفات پر مشتمل فیصلہ چاری کیا مانی لانڈرنگ کیس میں بڑا ریلیف وسیر آسم کے بیٹے سلیمان شہباز سمیت سولہ ملزم بری سپیشل کورٹ سینٹرل لاہور نے فیصلہ دیا مانی لانڈرنگ کی انکواری کس نے کی کیا ایف آئی اے کے ساتھ والیوم میں کوئی ثبوت ہے شہزاد اکبر کو ریکارڈ کون دیتا تھا جو پریس کانفرنس کرتے تھے پیسے جمع ہونا اور نکلنا کون سا جرم ہے اتنے سال تک کیا یہ ڈراما چلتا رہا ہے سیدھا سیدھا بتائیں کہانیاں نہ ڈالیں ورنہ ایف آئی اے والوں کو جھیل بھیجوں گا چالان کے ساتھ جرم کا کیا ثبوت تھا جج کے دورانے سماتی کے سوالات جی آئی ٹی نے انکواری کی ڈاکٹر عزوان سربراہتے وکیل ایف آئی اے عدالت سے سرخرو ہو گئے مبینہ منی لانڈرنگ کے جھوٹ کا پلندہ تھا جو پانچ سال پہلے تیار کیا گیا ڈیلی میل نے شہباز شریف سے موفی مانگی پہلے وزیر آسم حمزہ شہباز بری ہوئے حققائق قوم کے سامنے آگئے چیئرمن پی ٹی آئی نے پانچ برس قوم کے لئے کچھ کیا ہوتا تو آج ہم کہیں اور کھڑے ہوتے سلیمان شہباز کی میڈیا سے گفتگو نیب لاہور کا عثمان بستار کی گرفتاری کا فیصلہ چیئرمن سے وارن گرفتاری جاری کرنے کی صدا کی جائے سابق وسیر ایالہ پنچات طلبی کے باوجود چودویں مرتبہ بھی پیش نہیں ہوئے نئے آرڈیننس کے تحت دورانے انکواری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے نیب زرائے وکیل کی لاہور آفس میں پیش نہ ہونے کی صدا مسرد جواب اصول کرنے سے بھی انکار عثمان بزدار کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جا تقرور و تبادلے ٹھیکوں میں بے ذابط کی کے کیسز زیرے تفتیش ہیں زمان پارٹ میں پولس پر پیٹرل بوم پھینکنے اور تشدد کی تحقیقات کے لئے بنائی گئی جی آئی ٹی کے خلاف درخواست نے خارج لاہور ہائی کورٹ کے تین رکھنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پواہ چودری، حماد اصر اور مسرد جمشید چیما نے جی آئی ٹی کی تشکیل کو چالنج کیا تھا ملانہ بزدار احمان نو لیگ سے ناراض پی ٹی ایم کوئی انتخابی اتحاد نہیں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی راستے جدا ہو جائیں گے نئی درچسپ سیاست جنم لے رہی ہے دیکھتے ہیں اونٹ کی سکرورٹ بیٹھتا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم سے ملاقات اچھی رہی ملکی خاتری سٹینڈ بائی معاہدے کو سپورٹ کیا ورنہ ڈیفولٹ کا خطرہ تھا شاہ محمود قریشی کے اسلام بعد میں میڈیا سے گفتگو کراچی کے وام نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا جماعت اسلامی کے منٹیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا ایم کیو ایم نے بائیک کارٹ کر کے اپنی عزت بچائی آئندہ انتخابات میں پی پی کلین سوئپ کرے گی بلاول بھٹو وزیراعظم بنیں گے ناسر شاہ کی میڈیا سے گفتگو سیاست کے لئے شہر قائد کے انفرسٹرکچر کو نقصان نہ پہنچایا جائے مرتضی وہاں سارفین کے لئے ایک اور بری خبر بچھلی ایک روپے چوبیس پیسے فیونٹ مہنگی عوام پر چھالی سرپ چھتر کروڑ کا بوجھ پڑے گا اضافہ سہماہی ایجسمنٹ قیمت میں کیا گیا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بیلز میں ہوگا موسیقی